اسلامی مہینے میں گیاروی شریف کا اپنا ایک الگ مہدو ہوتا ہے اس مہینے کو غوثِ آزم کے پیدائش کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ سمودھائے غوثِ آزم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس مہینے میں عقیدت مندوں کی دوارہ لنگر کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اسلامی کلینڈر کے حساب سے گیاروی شریف کا مہینہ اپنا ایک الگ مرتبہ رکھتا ہے کیونکہ اس مہینے میں غوثِ آزم کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کے دوارہ اپنے گھر پر ہر روز آنے جانے والے راہ گیروں ایم ایم ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں بھوجن کر آئے گاتا تھا جس سے سیکھ لیتے ہوئے غوثِ آزم کے پیدائش کے مہینے میں مسلم سمودھائے بھی عام لنگر کا احتمام کیا کرتا ہے ایسا ہی لنگر قومی ایکتار کمیٹی کے دوارہ سیکٹر چھے جامعہ مسجد کے پاس لگایا گیا لگتار کئی برسوں سے کمیٹی دوارہ یہ آئیزن کیا جاتا رہا ہے اور ایسے آئیزنوں میں ڈھائی سے تین ہزار کی سنکھیا میں لوگ لنگر کا سوات چکتے ہیں کمیٹی کے دوارہ ان موقعوں پر بھی ایسے لنگر کا آئیزن کیا جاتا ہے اس کی جانکاری کمیٹی کے نمائندوں نے میڈیا خودی ہے گوز پاک کا فاتحہ ہے ہر سال یہاں قومی ایکتار مہرم اللہ کمیٹی اس میں آئیزن کرتی ہے یہ آئیزن سال ہے ہر سال یہ آنگر ہوتا ہے اور گھر میں شریف میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد بابا نجامی گورت ہوگا اور دو لنگر ہمیشہ حاصل کرتے ہیں ملگاتار لوگوں سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رحم و قرم رہے لوگ اچھے سے رہے اور کہیں کوئی وہ اتاد نہ ہو اور سب اپنے ملیو گے رہے کوئی ایکتار کمیٹی کے لنگر ہے اور یہ سب ہی دھرموں کو لوگ سامل ہیں سب ہی سے منصال یوگ سے یہ لنگر ہوتا ہے ہر سال یہی لنگر ہوتا ہے سب ہی لوگ انہیں تارن کرتے ہیں ہندو مسلم سب ہی لوگ مزد کرتے ہیں ایسا کوئی مشکہ نہیں ہے کوئی ایکتار کمیٹی کا نام ہماری کوئی ایکتار کمیٹی آیود کرتی ہے گوز پاک کا فاتحہ مسلسل دس سالوں سے یہاں چلنا ہے اور آنے والے ٹائم میں 11 نومبر کو 22 نظامی مسلسل 11 سال چلنا ہے اس میں بڑھ چڑھ کے سبی دھرموں کے لوگ اپس پت رہ گئے اور لنگر میں ہر دھرم کے لوگ یہاں پر آتے سامل ہوتے ہیں اور اپنا تاون پیس کرتے ہیں یہ جو دھرمی شریف ہم لوگ مناتے ہیں وہ ہم پتل کاتی زرائن صاحب رحمت اللہ علیہ وقت میں ہیں ان کی یاد میں مناتے ہیں یہ اسی مہنے میں ان کی 22 کا وقت ہے اور اس کی خوشی میں ہم لوگ یہ دھرمی مناتے ہیں اور یہ مہنہ پورے جارگی کا مہنہ ہے اور اس میں ہر جگہ سب جگہ جارگی کا دمام کرتے ہیں جس میں کہ آج یہ پروگرام قومی اکتہ کے کمیٹی کے دوارہ رکھا گیا اس میں کہ سبھی لوگوں کے دھرموں کا اس میں آپ کا سہیوگ تھا اور اس سہیوگ کے مادیام سے ہم لوگ نے یہ لنگر رکھا تھا اور یہ لنگر مانسا اللہ تو ڈائے جا لوگوں کا لنگر تھا اور بہت اچھے طریقے سے اس میں سبھی لوگوں نے اپنا حصہ لیا قومی اکتہ کمیٹی اگر ان کے سہیوگ کے دوارہ عام لنگر کا اعتمام کر گوہ سے آزم کے فرمان کی تعمیلی کی گئی اگر اب ان کے دوارہ لگائے گئے لنگر میں سر و دھرم سمدائے کے لوگوں نے اپنی اپستیتی درج کر آئی گرینڈ ایسین نیوز کے لیے بھیلائی سیسن تو شرماک ریپورٹ